پہلی ویڈیو میں بھی ان کے جانور آپ کو دکھایا ہے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک وی آئی پی جانور تھے اور آج بھی ماشاءاللہ ٹوپ کلاس گائے ہیں اس کے پاس مجود ہے جناب ماشاءاللہ گائے کا اڈر چیک کر لیں ماشاءاللہ اور اب بھی یہ پریگنٹ ہے مطلب کافی دوست کہتے ہیں کہ ہواں نے کو بڑھا کی ہوتا ہے ڈکہ لگایا ہوتا ہے اور یہ جناب دوستو پریگنٹ ہے اور پھر بھی اس کا اڈر آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی مردی بچہ اس کی چوائی کر رہی ہے ماشین کے بغیر بھی آپ آتوں کے ساتھ بھی چوائی اس کی کار سکتے ہیں ماشاءاللہ ایسے ہیرے کہاں سے نکال کر لے آتے ہو جائے محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک دیتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ باجان السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سخاوت سرگانہ آپ کی کھنمن میں آزر ہے اور آپ سب دوستو کو اپنے یوٹیوب چینل پی کے جانورمنٹی میں خوش شامدید کہتا ہے تو دوستو آج میں فید تاج دیری فارم پر آیا ہوں جناب فہیم بھائی کے پاس فہیم بھائی کا انٹرویو کرتے ہیں ان سے مکمل انفارمیشن لیتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو ایک بنائی ہے تین سے چار دن ہوئے اور اس کا کیا ریسپونس ملا ہے جانور سیل ہوئے ہیں یا نہیں آج بھی ماشاءاللہ وی آئی بی برینٹ ہیرے لے کر آیا ہے پہلے بھی ویڈیو میں ماشاءاللہ ان کے پاس بڑے وی آئی پیٹو کلاس گائے مجود تھیں آج بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور بھجود ہیں اسلام علیکم ملکہ السلام فہیم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک بھائی تبیہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک فہیم بھائی پچھلی ویڈیو کا کیا رسپونس ملا ہے بھائی جان آپ نے ویڈیو لگائی سے ٹھیک ہے ہاں جی تقریباً ایک دو دن میں بھی مال سیل ہوگے ٹسالہ مال ہاں جانور ہے ہمارے پاس چھے ہیں چودری صاحب کی مجھے کال آئی تھی انہوں نے بھی گائے لیے ماشاءاللہ بڑی گائے چودری صاحب نے بھی ہم پہ اطمال کیا ہم سے گائے لیے ٹھیک ہے ایک کپک کے آسف نور صاحب یہ پتھان ہے انہوں نے بھی ہم سے گائے لی بڑی گائے انہوں نے دی تھی آٹھ لاکھ بیس ہزار کی بڑی گائے جو آپ کو دکھائی تھی ماشاءاللہ وہ بھی سیل ہوگی آج انچالا اس سے بڑھ کر گائے لے آئے گائے درمیانی گائے ان کے پاس مجود ہے مکمل ڈیٹیل آپ کو دوں گا ریٹس انفارمیشن آپ کو مکمل دوں گا اچھا دوستوں کو لوکیشن بتا دیں لوکیشن ہماری دلہ خانے والا تحصیل کبیر والا ہے ٹھیک ہے بھائی جان جو بندہ خانے وال انٹرچین سے آ سکتا ہے کبیر والا انٹرچین سے آ کے ہمارا سارا آپ تک آ لیں ٹھیک ہے لوکیشن آپ دے دیں گے نمبر نمبر 0308 067 آج کس ویڈیو میں کنے جانور لاغ رہے ہیں ہماری اس ویڈیو میں چھے جانور لاغ رہے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے انشاءاللہ اور لوگ انشاءاللہ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور کمرس بھی کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے جانوروں کی گائیوں کی بچریوں کی ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو لازم پریس کریں تھا کہ ہماری نہیں آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گئے لوگ دوستو آج کس ویڈیو کا پہلے نمبر پر آپ کو جانور چیک کروا رہا ہوں جناب ماشاءاللہ جرسی نسل کی گائی آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے نا فہیم بھائی سے لیتے ہیں کافی دوست کہتے تھے کہ جناب نارمن رینج کی درمیان اقاد کی کوئی جرسی نسل کی جو ہے نا جرسی نسل کی کوئی جو ہے نا گائے دکھا ہے تو آج جناب آپ کو جرسی نسل کی گائے دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ آئے ہو فہیم تیری ہے خیرہ ماشاءاللہ بڑے وی آئی پی جانور فہیم بھائی نکالتے ہیں آج کافی دوستوں نے بولا تھا کہ جرسی نسل کی کوئی گائے دکھانا آج جو ہے نا جرسی نسل کی بھی گائے آگئی ماشاءاللہ چیک کارلن جناب بہترین خوبصورت اڈر ہے اس کا چیک کارلن جناب ماشاءاللہ باقی فہیم بھائی سے مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں کہ کون سے سوئے میں موں سے کنے دانت ہے اور ماشاءاللہ قوالٹی میں کوئی کمی نہیں ہے کتنے دن نکالتی ہے ماشاءاللہ وہاں نا اس کا چیک کارلے ماشاءاللہ یہ دوستو چیک کارلن ماشاءاللہ فیس قوالٹی چیک کارلن جی فہیم بھائی پہلے نمبر والا جانوار ہے جرسی نسل کی گائے موں سے چار دار فاس ٹیمر ہے فاس ٹیمر ہے کتنے دن نکالتی ہے تقریبا ابھی دس دن لے جائے گی دس دن لے جائے گی اٹھارہ بیٹر رام سے کرے گی ٹھیک ہے پندرہ پلاس دودھ کرے گی بھائی جانوار جرسی میں آیا ہے لیکن آپ نے ریٹ وہ دینا ایسے گئے ہیں کہ لوگ ریٹ لگا رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ سوہ چار لاکھ ٹھیک ہے ہم نے وہ ریٹ نہیں لگا رہنا ٹھیک ہے بلکل مقصر اور ہاں نہ ہونا ریٹ لگا رہنا ہے اس بھائی کو اچھے لگے تین لاکھ ساٹھ ہزار میں دے گئے تین لاکھ ساٹھ ہزار کوئی اور پیار مبت یہ جو بھائی موقع پر آگا پیار مبت کارلنے گے کچھ تھوڑی بہت کارلنے گے کارلنے گے کارلنے گے کچھ تھوڑی بہت کارلنے گے اگر کوئی بھائی کھرینا چاہے تو آپ جو نا اپنا ریٹ لگا کر پرچیز کار سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بلکل موقع پر ٹھیک ہے موقع پر اگر کوئی بھائی آئے گا تو تاون کریں گے تاون کریں گے ٹھیک ہے لوگ دوستو اس کے بعد جناب دوسرے نمبر پر آپ کو گائے دکھا رہا ہوں جناب ماشاءاللہ چیک کر لیں گائے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو لے کر دیتا ہوں جن دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور ایسی اگر آپ نے نئی ویڈیو دیکھنی ہو گائیوں کی تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور گنٹی کی بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوسرے نمبر پر گائے ماشاءاللہ چاروں تھن بلیک مٹ پر تھن ماشاءاللہ آتوں کے ساتھ بھی آپ چوائی کر سکتے ہیں جناب چیک کر لیں بہت ہی پیارا ہواں ماشاءاللہ اور کراس بریڈ کی گائے ماشاءاللہ چولی سانی فریزن کراس ہے اور اس کے نیچے بچڑا یہ بچری ہے کون سے سوئے میں مو سکی ندانت ہے مکمل ڈیٹیل لے کر آپ کو دیتا ہوں جناب ماشاءاللہ پہلے آپ کو فیس کوائیٹیز کی چیک کروا لوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانور چیک کر لیں جناب جانور میں کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کر لیں جناب اچھا فہیم بھائی نیچے بچڑا آگی ہے بچڑا ماشاءاللہ بچڑا چیک کر لیں جناب کتنا پیارا خوبصورت بچڑا جناب ماشاءاللہ اچھا کون سے سوئے میں یہ دوسرا سوئے ابھی ڈیلیور ہوئی ہے اچھا دوسرا سوئے سوئی ہے آج پانچ دن ہوگا ٹھیک ہے ماشاءاللہ چیک کر لیں جناب چاروں طرف سے جناب آپ کو جانور دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ 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 جائے چیک کر لیں دوستو اچھا پانچ سے چھے دن ہوئے دودھ کنہا کرے گی دودھ جو بندہ مرض اسے آکے اس کی بائیس لٹر کی شوائی کرے بائیس لٹر پکا گرنٹی کے ساتھ بائی جان انشاءاللہ انشاءاللہ یہ گئے پچیس پلاس کرے گی پچیس پلاس دودھ کرے گی دوستو بائیس لٹر کی فہم بھائی کلیم کر رہے ہیں کہ بائیس لٹر دودھ کرے گی ماشاءاللہ جانور چیک کر لیں ہوانا تو بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ بڑا ہوانا ہے اور انشاءاللہ بائیس لٹر آپ دودھ بلکل تسلی سے آپ چوائی کار کے جانور پرچیس کر سکتے ہیں دوب کیوں پر کھڑی ہے لیکن کوئی گرمی نہیں منا رہی ماشاءاللہ اچھا جانور ہے اور ہر علاقے میں جو رہنے والا جانور ہے تو کیا ریٹ لگا رہے ہو اس کا ریٹ بیسے تو سات لا شکیر لگتا ہے ٹھیک ہے بلکل ماشاءاللہ کوالٹی میں کوئی گھامی نہیں ہے ہم نے بلکل موقع سال لگا ٹھیک ہے جیسے بائی کو اچھی جائے ہاں اور نہ سوہ چھے لاکھ گیاں دیں سوہ چھے لاکھ روپے لوجی دوستو آپ کو سوہ چھے لاکھ روپے کی گھائیں مل جائے گی انشاءاللہ جب کوئی موقع پر آئے گا یا اگر کوئی بائی خریدار بنے گا تو انشاءاللہ ان کے ساتھ تاون ہوگا ستائی ستائی ریٹر رام سے دودھ کرے گی انشاءاللہ پھر لال تازیس ہوئی انشاءاللہ دودھ بڑھائے گی جناب چیک کر لیں جب کوئی خریدار بنے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تاون کریں گے اس کے بعد دوستو آپ کو تیسرے نمبر والا جانور دکھاتے ہیں ان کے مکمل انفارمیشن دیتے ہیں جناب ماشاءاللہ لوجی دوستو اس کے بعد جناب تیسرے نمبر پر آپ کو گائے دکھا رہا ہوں جناب ماشاءاللہ چیک کر لیں چاروں طرف سے آپ کو جانور چیک کر وہاں چلا پھرا کر ماشاءاللہ تصلی سے آپ کو جانور دکھائیں گے ماشاءاللہ جانور کی لیندھ چیک کریں جناب ماشاءاللہ اچھا قد کارٹ وی آئی پی جانور چوستو ریکٹ ہے ماشاءاللہ ہیلڈی جانور ہے اور اس کے تھاند چیک کر لیں جناب ماشاءاللہ وہاں چیک کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاروں طرف سے آپ کو جانوار دوستو دکھا دیا ہے اس کی مکمل ڈیٹیئر لے کر جو ہے نا فاہیم بھائی سے دیتے ہیں چیک کر لیں نا ماشااللہ تھوڑا سے چلائیں نا آکر ماشااللہ پٹھا چیک کر لیں یہ بھی چھوڑا ہے بلکل کچھی پڑی ہے نا ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ یہ دھوانہ بنائے گی جو بڑی گئے آپ دیکھ رہے ہیں نا ہم جی پیسہ بڑی گئے ماشااللہ یہ دیکھیں کتنے نے نکالتی ہے یہ تقریباً ابھی داس سے بارہ دن لے جائے گی داس سے بارہ میں اب دو ہفتے تقریباً نکال جائے گی یہ دوستو ابھی جو ہے نا کافی دن نکالتی ہے اور یہ اور زیادہ بڑا ہواں نا بنائے گی جیسے وہ بڑی گیاں آپ کو دکھائیں نا پرانٹ ہو رہی گی ہاں ماشااللہ ماشااللہ قد کارٹ بھی بہترین ہے خوبصورہ جانا ہے کون سے کراس میں ہے یہ چولستانی فریزن کراس ہے تو تیسرے سوے میں اگر دوسرے میں مو سے چھ دان تھوڑا سچے لائیں نا ماشااللہ دوسرے سوے میں مو سے چھ دان جناب چیک کر لیں ماشااللہ ماشااللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا جانوار ہے خوبصورت جانوار ہے جناب چیک کرتی رہی ہے اچھا ماشااللہ پہلے سوے میں فہیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ 28-30 لٹر یہ دودھ کرتی رہی ہے انشاءاللہ سوے میں بھی اتنا دودھ کرے گی نا ماشاءاللہ اچھا دوسرے بارے میں موں سے چھے دانت دو ہفتے تقریبا نکالتی ہے تو کیا ریڈ لگا رہے ہو یہ اب اس کا مکت سار ریڈ لگا ہے ہاں جی بلکو بلکو یہ اچھی لگے نا فینل ریڈ ہوگا ہاں نہ ہوا چھے لاکھ پنجتر ہزار چھے لاکھ پنجتر ہزار کوئی اور پیار مبت کوئی تھوڑی بات کوئی موقع پر آگا کر لیں گے اگر کوئی بھی موقع پر آئے ہیں کہ اتنا یہ دودھ کرے گی ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ابھی کافی دن نکال دی کچھ پڑی ہے خوانے میں کافی جو نا یہ دیکھا ابھی بلکو پانی ہے یہ ٹھیک ہے خوانے میں ابھی جو ہے نا کافی آہ ماشاءاللہ یہ دیکھے نا ماشاءاللہ یہ اور زیادہ ہوانا بنائے گی ریٹ اگر مطال یہ تیار ہو جائے گی نا جس کا ریٹ نہیں لگا رہا تھا لیکن آپ جو کی بار بار ماشاءاللہ بلکل بڑی گائے ماشاءاللہ لیندھ میں اچھی ہے جناب ماشاءاللہ پوٹھا وغیرہ اس کا چیک کر لیں جناب ماشاءاللہ جانور میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اگر کوئی بھی خریدار بنے گا تو انشاءاللہ ان کے ساتھ خصوصی پیار محبت کریں گے تو ان کریں گے اس کے بعد دوستو آپ کو چوتھے نمبر والا جانور دکھاتے ہیں مکمل انفارمیشن دیتے ہیں لوجی دوستو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ کو گائے دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ گائے کا چیک کر لیں ماشاءاللہ بہت بڑا قاد رکھنے والی گائے ماشاءاللہ ہائٹڈ گائے اور لیندھ بھی ماشاءاللہ گائے بہت بڑی ہے ماشاءاللہ اچھا فہم بھائی یہ مجھے تو لگتا ہے کچھی ہے یار کچھی ہے میں نے کھڑی ہیں شوق کروا دیں گائے تو چھنے لگا نہیں تھی ایک گائے اور بھی کچھی ہے ٹھیک ہے وہ بھی نہیں لگا رہے اچھا لیکن یہ گائیں اور یہ گائیں اچھا میں نے کہا چلو کوئی بھائی شوق سے لیٹر دونوں گائیں کٹھی لے جائے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کا بھی پچاس لیٹر کا ریکارڈ ہے حقیقت بہت ہے یہ ابھی تیسرا بارہ آپ ڈیلیور ہوگی ٹھیک ہے کوئی دوسرا نہیں ہے کوئی پہلا نہیں ہے ٹھیک ہے تیسرا بارہ آپ ڈیلیور ہوگی نہیں یہ کتنے دن نکالتی یہ تقریبا بھائی کھاوز ابھی پندر سے بیس دن لے جائے گی پندر سے بیس دن یہ لے جائے گی انشاءاللہ ابھی تو پھر یہ کافی ٹائم نکالتی بیس پچیس دن مجھے لگتا ہے کہ مہینہ نکالنے والی گائر یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ سیم چیز تھی وہ گائیں بھی دکھائیں میرے میں آپ نے اپنے ایڈ پر لگائی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی ماشاءاللہ گائر کا کٹ چیک کر لیں لوستو ماشاءاللہ گائر کا کٹ چیک کریں بہت بڑا کٹ ہے لینٹ بھی ماشاءاللہ بہت ہے فہین بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا چلو ساد میں آپ کو شوق کروا دوں لی ایک ہی فارم سے ایک ہی اور ایک وہ انڈ پر گائے کھڑی یہ دونوں جو ہے نا انہوں نے لگانی تھی لیکن یہ ابھی تقریباً بیس سے پچیس دن نکالتی ہیں کچھی ہیں اور یہ کسی کی سمائی میں نہیں آئیں گی جب وہ آنا بنے گا دودھ اس میں آئے گا تو پھر پتا چلے گا ابھی تو ماشاءاللہ یہ کافی ٹائم نکالتی ہیں ماشاءاللہ جی خوبصورت تھانے ماشاءاللہ بڑا پیارا جانوار جناب جانوار کی کوالٹی میں کوئی کمی نہیں فیس کوالٹی آپ کو ہائٹ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو چیک کر لیں گا ہے کہ ہائٹ ماشاءاللہ چوزستانی فریزن کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ شوق کروا دیا اگر کوئی بھائی خرید لے تو جو ہے نا دے دیں گے بھائی کو پیارا بھائی آپ اگر یہ تیار ہوگی گا ہے میری پیس لاک پدر لاک یہ صحیح بات صحیح بات لیکن اب جو بھائی مانگ گیا پیار سے اس کو ہم دے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھی پیکج ہے اور یہ بہت کام ریٹ میں دے دیں گے انشاءاللہ اچھا اگر کوئی بھائی ساری گایا پرچیز کرتا جو آپ نے آج کی ویڈیو میں لگائی ہیں تو پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں چھوڑا پورے پاکستان میں دلیوری خرید کر دیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لوج دوستو اس کے بعد جناب آخری نمبر پر آپ کو گایا دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ آج فہیم بھائی سے پوچھنا ہے کہ ایسے ہیرے کہاں سے نکال کر لی آتے ہیں جناب ماشاءاللہ چیک کر لیں جانور آہ ماشاءاللہ پہلے بھی پہلی ویڈیو میں بھی ان کے جانور آپ کو دکھایا ہے ماشاءاللہ ایک سے دوست کہتے ہیں کہ ہوان نے کو جو ہے نا بڑا کی ہوتا ہے ڈکہ لگا ہوتا ہے اور یہ جناب دوستو پرینٹ ہے اور پھر بھی اس کا ڈر آپ چیک کر سکتے ہیں اور تھن بھی ماشاءاللہ جو ہے نا چاروں تھن مٹ بر بیترین اور وقفے وقفے پر ہے ماشاءاللہ گایا کا پرنٹ چیک کر لیں فیس کوالٹی آپ کو چیک کرواتا ہوں پٹھا بغیرہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلا پھر آ کر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد فیہیم بھائی سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاروں طرف سے آپ کو جانور چیک کروارا ہوں اس کے بعد جناب اس کی فیس کوالٹی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کر لیں دوستو فیہیم бھائی ماشاءاللہ ایسے ہیرے کہاں سے نکال کر لی آتے ہوجودے ہیں محنت ہوتا ہے اللہ پاک دیتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ باجن یہ بہت محنت کر کے لے آئے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت جانوار ہے ماشاءاللہ کا کومنٹ دوستو آپ نے ضرور کرنا ہے اور فہیم بھائی بڑی مہترکار کے جانوار لے آتے ہیں یار ڈیرہ جو ہے نا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا یہ علاقے سے جانوار پرچیز کر کے لے آتے ہیں ایک آئے ابھی تھی میں ایک دو دن لے جائے گی وہ استیاری میں آئے ٹھیک ہے صحیح ہے اور انشاءاللہ یہ پچاس لیٹر دودھ کرے گی کیا پچاس لیٹر کرے گی باتوں سے نہیں یہ کرے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کون سا سوہے میں کرے دوسرا سوہے دوسرا سوہے موسے کنے دانت ہے موسے چھے دانت ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ دوستو تھان دیکھ لیں دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نصیبوں والے لیں گے جناب ماشاءاللہ کیا بات ہے کوئی مردی بچہ اس کی جوائی کرے یا مردی کرے یہ دیکھیں ماشین کے بغیر بھی آپ آتوں کے ساتھ بچوائی اس کی کار سکتے ہیں ماشاءاللہ دوسرے بارے میں موسے چھے دانت ہے چولستانی فریزن کراس گرمی وغیرہ پورے پاکستان میں کسی بھی علاقے میں ٹھیک ہے تو کیا ریڈ لگا رہے ہیں اس کا دو تین دن نکالتی دو تین دن نکالتی شاید یہ آج بھی سوجہ کوئی پتہ نہیں تیاری میں ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ بلکل ابھی جو احتیار بھی کھڑی ہے ماشاءاللہ آپ کو دور سے بھی دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ اور گائے کا کٹ کٹ اچھا ہے جناب کیا ریڈ جائیں بڑی ہے ٹھیک ہے شونک والی گائیں محبتوں والا ریڈ دینے ریڈ لگائیں گے تو لوگ کہیں گے کتنا بڑا ریڈ کیوں لگا رہے ہیں ہاں صحیح بات ہے لیکن ہم پیار میں جس بھائی نے مانگی پیار ہم بس سے دے دیں گے یہ دوستو آپ کے حساب سے آپ جو بھائی جو ہیں گائوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں تقریبا وہ ہر ڈیری فارم کی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پھر ریڈ کا بھی ایڈیا ہوتا ہے آپ خود اپنا ریڈ لگا کر پچیز کر سکتے ہیں مو سے کہہ رہا ہوں پچاس ریٹر مو سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دے دے کر دکھائے گی جس بھائی کے پاس یہ انشاءاللہ تین ٹائم چوائی کرے گا انشاءاللہ ادھر آیا ہے تسلیق کرے ماشاءاللہ جانور آپ کے پاس وی آئی پی ہوتے ہیں اللہ پاک آپ کے نصیب کرے اور ماشاءاللہ جو بھائی خریدتے ہیں ان کے بھی اللہ پاک نصیب کرے دوستو گائے آپ کو میں نے دکھا دیئے مجھے امید ہے کہ آپ کو جانور سارے پسند آئے ہوں گے اور اگر پسند آئے ہوں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا اور نئی ویڈیو دیکھنی ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تاج ڈیری فارم یاد رکھیں فہیم بھائی کے پاس ایسے جانور مجود ہوتے ہیں ویڈیو کے علاوہ بھی ان کے پاس کافی جانور آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ چھو بیس گھنٹے جس دن بھی آپ ان کو کال کریں آپ کو جانور ملیں گے دوستو ویڈیو اچھی لگتے ہیں ویڈیو کو لائک ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں اپنا کھیا رکھنا دعاوں میں یا رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت